رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی یفقہو قولی اما بعد فقط قال سبحانه وتعالی في محکم کتابه بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیه اجراً اللہ المودت فی القربہ صلوات پڑے محمد وعالمحمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عوادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر یہاں جمع ہوئے خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دے ہر ملک اور ہر ماحول کا اپنا اپنا اثر ہوتا ہے تقریباً میں دو مہینے سے مسلسل تملیغی سفر پر نکلا ہوا ہوں تو ایک ویسٹرن کلچر میں آنے کی ایک بیماری یہ ہے کہ اکثر مجالس میں میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ آسائش پسند ہو جاتے ہیں آرام پسند ہو جاتے ہیں زیادہ جوانوں کو بھی دیکھتا ہوں ٹیک لگانے کی عادت پڑ جاتی یہاں آنے کے بعد یہ ہر بندہ کمر کی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے تو فرشِ ازا کی کچھ خصوصیات ہیں ان کو یاد رکھا کریں کہ جتنا آگے آئیں گے اتنا جنت کی خریب ہوں گے جتنا آسائش پسند ہوں گے تو وہاں بھی شاید آپ کو لائنوں میں کھڑا ہونا پڑے تو کوشش کیا کریں کہ آگے آگے جس طرح نماز کی ایک فضیلت ہوتی ہے مومن کو مومن کے ساتھ ہونا چاہیے کووٹ ختم ہو چکا ہے خوف اپنے وجود سے مٹائیے تو جو وہاں بیٹھے ہیں بسم اللہ آگے آگے آجائیں ایک دوسرے کے قریب ہوں گے سلوات پڑے محمد و عالمہ محمد و عالمہ عجیل یا یا اللہ اللہم صلی اللہ محمد اللہم صلی اللہ محمد محمد و عجل فرجہم دیکھیں ہمارا اپنا کلچر ہے کرشن کے اپنی کلچر ہیں تو ایک پادری جب آیا امام بارگاہ میں تو اس نے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ یہ لوگ زمین پہ کیوں بیٹھتے ہیں تو اس نے سمجھا شاید ان کے پاس کرسیوں کے پیسے نہیں ہیں کیونکہ چرچ میں کرسیاں لگائی جاتی ہیں تو کہا کہ زمین پہ کیوں بیٹھتے ہیں تو واقعا آپ نے کبھی سوچا کہ ہم زمین پہ کیوں بیٹھتے ہیں یہ کلچر مخصوص ہے مجلس امام حسین کا کہ ہم زمین پہ بیٹھتے ہیں تاکہ یہاں پہ وہ فرق مٹ جائے کہ فلاں امیر ہے فلاں غریب ہے یہ چھوٹا ہے یہ بڑا ہے دوسرا ہم سجدہ بھی مٹی پہ کرتے ہیں اور بیٹھتے بھی خاک پر ہیں کیونکہ زمین پہ بیٹھنا انسان کو خاک ساری سکھاتا ہے ہم خاک سے بنے ہیں اور امام حسین یہی درس دینے آئے کہ تمہیں اسی خاک میں مل کے چلے جانا ہے فرش ازادر اصل انسان کے اندر سے تکبر کو مٹاتا ہے فرش ازادر اصل انسان کے اندر سے غرور کو مٹاتا ہے کہ آؤ ایک رنگ ایک نسل ایک عقیدہ ایک نظریہ لے کر بیٹھو دوسرا ہمارا یقیدہ ہے کہ ہم جب آتے ہیں تو یہ بلیو ہونا چاہیے یعنی قلبی یقین ہونا چاہیے کہ ہماری محافل میں اہل بیت بھی تشریف لاتے ہیں کہ جب حرم معصومے بھی آپ جاتے ہیں تو جب اذن دخول آپ پڑھتے ہیں تو اجازت رسول خدا سے مانگتے ہیں ادخلو یا رسول اللہ ادخلو یا امیر المومنین ادخلو یا مولاتی یا فاطمت زہرہ ادخلو یا ملائکت اللہ رسول سے اجازت مانگتے ہیں مولا علی سے اجازت مانگتے ہیں جناب سیدہ سے اجازت مانگتے ہیں پھر چود ہی اجازت مانگتے ہیں ملائکت اللہ سے کہ وہ ملائک جو اس مقدس مقام پر موجود ہیں تو حدیث کے جملے ہیں جہاں ذکر اہل بیت ہوتا ہے وہاں وہاں نزول ملائک ہوتا ہے تو یہ اقیدہ ہونا چاہیے روحانی اعتبار سے کہ جب ہم یہاں پر آتے ہیں تو صرف ہم نہیں ہوتے ہیں ملائکت اللہ بھی موجود ہوتے ہیں دوسری مخلوق بھی موجود ہوتی ہے اور سب سے بڑی چیز یہ فرش آپ کو سکھاتا ہے وہ ہے عدب کہ یہاں پہ بیٹھا کرو تو عدب کے ساتھ بیٹھا کرو ایک مجھے عدبی بھی بہت نظر آتی ہے بیٹھنے میں کسی کی تانگوں میں تکلیف ہے تو کوئی بات نہیں سیدھی کر لے لیکن فرش یہاں پہ زانوے عدب لگا کے بیٹھے دوسرا کبھی بھی مجلس امام حسین میں کسی نے آپ کو زبردستی آنے کو نہیں بولا اپنی مرضی سے آئے ہو تو موبائل فونز یہاں پہ یوز نہ کیا گئے کیونکہ اگر ایک گھنٹہ بھی ہم نے فیس بک اور موبائل اور چیٹ میں لگے رہنا ہے تو جس طرح نماز میں آپ کی توجہ قبلے کی طرف ہوتی ہے بولنا حلال ہے پر نماز میں بولوگے تو نماز باتتے لیں کھانا حلال ہے پینا حلال ہے لیکن نماز میں پانی بھی پیوگے تو نماز باتتے لیں نماز میں کھانا بھی کھاؤگے تو نماز باتتے لیں کیوں؟ کیونکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ نماز میں تیری کمپلیٹ جو فوکس اور توجہ ہے وہ کس کی طرف ہو؟ پروردگار عالم کی طرف ہو کیونکہ جب توجہ ہوگی تو حضور خدا کو محسوس کرو گے اسی طرح مجلس امام حسین میں اگر اہل بیت کی طرف توجہ ہوگی تو اہل بیت کے فرامین تیرے قلب پر اثر کریں گے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن اپنی بچوں کو سمجھایا کریں پاکستان میں تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی آگے بیٹھے ہوتے ہیں میں انچولی میں پڑھتا ہوں تو چھوٹے چھوٹے بچے گزرگوں سے زیادہ نعرے مار رہے ہوتے ہیں باتوں کو ایکسپٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو سمجھ رہے ہوتے ہیں تو جتنا آپ ان چیزوں کو توجہ دیں گے یہ ذکر پھر آپ کو فائدہ دے گا ورنہ ایک فرمالٹی ہوگی گھنٹہ آپ نے سنا میں نے پڑھا اور آپ نے اپنے گھروں کی طرف اور ہم اپنے ملک کی طرف روانہ ہو جائیں گے پھر ذکر کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ذکر جب تک فکر میں نہ بدلے تب تک ذکر کا کوئی فائدہ نہیں یہ ذکر آپ کو منزلے فکر تک لانا چاہیے تب ہی خدا کہتا اللہ کہتا ہے جو زمین اور آسمان کے سورج کے آنے اور جانے میں غور و فکر کرتے ہیں خدا نے ان کے لئے نشانیاں رکھی یعنی جو غور و فکر نہیں کر رہا اس بندے کے لئے کوئی نشانی بھی نہیں ہے اب موضوع سے نکل گئے لیکن ایک بات کر کے پھر اپنے موضوع کی طرف ہوں دیکھئے ایک ٹیشو پیپر آپ کے سامنے آپ ڈیلی ٹیشو پیپرز کو دیکھتے ہو لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس ٹیشو پیپر کے بارے میں فکر کرتے ہیں ایک بہت بڑی بیماری جس کا شکار انسان سائیکلوجیکل ہی ہو جاتا ہے اسے خرق العادتہ بولتے ہیں یعنی چیزوں کو دیکھنے کی عادت ہو جاتی جب آپ دیکھ دیکھ کر عادتی ہو جاتے ہیں تب آپ کی سوچنے کی طاقت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے مثلا ڈیلی بیسس پر آپ درختوں کو دیکھ رہے ہیں لیکن شاید کبھی آپ نے سوچا ہو کہ یہ درخت زمین سے نکلتا کیسے ڈیلی بیسس پر سورج کا آنا سورج کا جانا آپ دیکھ رہے ہیں اب دیکھ دیکھ کے کیونکہ اتنی عادت ہو گئی ہے بندہ سوچتا بھی نہیں ہے کہ سورج کو بھار کون رہا ہے اسے غروب کون کروا رہا ہے یہ سردی آتی ہے گرمی آتی ہے تو انسان کبھی کبھی دیکھنے اور اس کو مسلسل دیکھنے کی عادت کا شکار ہو جاتا ہے یہ عادت اسے سوچنے سے روک لیتی ہے لیکن پانچ منٹ کے لیے سوچی ہے ٹیشو پیپر بھر ٹیشو پیپر بنا کیسے زمین سے کپاس نکلی اس کپاس سے ٹیشو بنا کہ ٹیشو پیپر ہے صحیح بن گیا کسی نے ڈیزائن کیا پیچھے مشینری لگی ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس مشینری کے پیچھے ہیں پھر اس ڈبے کی ڈیزائن ہوئی پھر اس ڈبے میں ٹیشو اس کو ڈالا گیا پھر کئی لوگوں نے ان ٹیشو پیپر اس کو وہاں سے اٹھایا پھر یہ دکانوں تک آیا تب جا کے ٹیشو پیپر آپ تک پہنچائے لیکن اس ٹیشو پیپر کے پیچھے فیکٹری ہے ہونے کے بعد نہیں بن سکتا تو یہ پوری کائنات کیسے بن سکتی ہے چھوٹے سٹیشو پیپر کے لیے بھی سوچو گے تو فیکٹری تک پہنچ جاؤ گے جب انسان سوچتا نہیں تب انسان جمعود فکری کا شکار ہو جاتا ہے فکر اس کی کیا ہو جاتی ہے جامد ہو جاتی ہے مثلا ہمیشہ مثال دیتا ہوں آج سے اسی سال پہلے اگر کسی بندے کو بولا جاتا بھئی یہ ہے موبائل اور آپ کا بیٹا بیٹا ہے اسٹریلیا میں وہ بات کرے گا آواز تمہیں یہاں سنا ہی دیکھیں اسی سال پہلے وہ بولتا یہ کسی موجزے سے کم نہیں ہے اور صرف آواز نہیں آپ کا بیٹا وہاں ہوگا تم اس کو موبائل کے اندر دیکھو گے اگر اسی سال پہلے آپ کے پاس موبائل ہوتا اور آپ پاکستان میں کسی کو بولتے میں آواز بھی سناوں گا تصویر بھی دکھاؤں گا شاید اس زمانے کے سب سے بڑے پیر و مرشد ہوتے ہیں لائن رگی رہتی کے بندے نے موجزہ کر دیا ہے آسٹریلیا کی آواز مجھے پاکستان میں سنا دیئے وہاں کی تصویر مجھے یہاں دکھا دیئے لیکن آج چھ سال کے بچے کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے کوئی موجزہ نہیں کیونکہ دیکھ دیکھ عادت ہو گئی ہے نہ اسی سال پہلے اس بڑے کو پتا آواز کیسے آ رہی ہے نہ آج اس بچے کو پتا آواز کیسے آ رہی ہے لیکن اس آواز کے آنے پہ آج کوئی بچہ نہیں کبھی اپنے باپ سے بھی نہیں پوچھتا کہ بابا یہ آواز آ کیسے رہی ہے بندہ آسٹریلیا میں بیٹھا ہے تصویری یہاں کیسے نظر آ رہی ہے بندہ پاکستان میں بیٹھا ہے دیکھ دیکھ عادت ہو گئی ہے جس طرح یہ آپ سے ایک موبائل کا نہیں پوچھتا اسی طرح یہ بچہ آپ سے سورج کا بھی نہیں پوچھتا چاند کا بھی نہیں پوچھتا دانے کا بھی نہیں پوچھتا کہ بابا ایک ہی دانہ یا دو دانے ہمیں ایک مٹی کے اندر ڈالتے ہیں پانی بھی پھیکا مٹی بھی پھیکی جب یہ دونوں دانے زمین میں جاتے ہیں ایک دانہ میٹھا بن کے نکلتا ہے ایک دانہ کھٹا بن کے نکلتا ہے ایک کا رنگ پیلا ہو کے نکلتا ہے دوسرے کا لنگ لال ہو کے نکلتا ہے سائنس یہ تو بتا سکتی ہے دانہ گروہ کیسے کرتا ہے لیکن آج تک یہ نہیں بتا سکی کہ یہ میٹھا کیسے بنتا ہے اور کھٹا کیسے بنتا ہے وہ جب سوچو گے تو خدا کہتا ہے میری آیتیں ہیں ہی اُلِ الْعَلْبَابِ کے لیے لَبْ عربی میں کہتے ہیں مغز کو جس کو مردو میں بولتے ہیں دماغ اُلِ الْعَلْبَابِ جو صاحبِ مغز ہیں خدا ان کو ہدایت دیتا ہے یعنی آپ کے آت میں اخروٹ ہے چھلکا ہو پر اندر اخروٹ نہ ہو تو آپ کیا بولوگے یہ بغیر مغز کے تھا تو اللہ بھی جو لوگ سوچتے نہیں انہیں بغیر مغز کا خروٹ سمجھتا ہے یعنی باحل سے چھلکا تو انسان کا ہے پر اندر مغز کچھ نہیں اللہ کے نزدیک شمر بغیر مغز والا چھلکا ہے یزید بغیر مغز والا چھلکا ہے لیکن جنابِ حر مغز والا ہے جنابِ حبیب ابنِ مظاہر مغز والے ہیں تو آج کتنے لوگ ہیں جو اپنے مغز کو استعمال کرتے ہیں اسی مغز کے استعمال کو تقوی بولا جاتا ہے اسی کو بندگی بولی جاتی ہے تو جو بھی کام کریں با مغز کام کریں با فکر کام کریں ذکر کے ساتھ جب فکر مل جاتی ہے تو بندے کو قربِ پروردگارِ عالم نصیب ہوتا ہے سلوات پڑے محمد والے محمد انشاءاللہ پانچ دن آپ کی خدمت میں رہیں گے کوشش ہوگی کہ پر مغز گفتگو ہو فارسی کا لفظ ہے پر مغز گفتگو کہ فکری گفتگو ہو جس سے آپ کچھ لے کر جائیں یہ ابھی افطاری کر کے آئے وہ جسم کی غزہ ہے اور ایک گھنٹہ فکرِ حسین میں بیٹھیں گے یہ روح کی غزہ ہے تو جسم بھی تنومن کریں روح بھی تنومن کریں تاکہ قیامت میں ہم انشاءاللہ صفحہ اول میں کھڑے